بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ آسف ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ جو مرغے بریڈر مرغے کراس نہیں کرتے اس کا حل آپ لوگ سے شیئر کرنا تھا کیونکہ اکثر نئی شوقین کو یہ پرابلم آ جاتی ہے کہ مرغہ ایک دو سال چلائیں تو اس کے بعد پھر وہ کراس کبھی کبھی تو کراس ہی نہیں کرتا اور اگر کراس کرتا بھی ہے تو ایگ میں فرٹیلٹی نہیں آ رہی ہوتی تو اس کا حل کافی دوستوں نے پوچھا ہے تو میں نے کہا اس حوالے سے ویڈیو شیئر کر لیتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس کی نوٹفیکیشن آ جائے تو ٹائمز آئے کیے بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو دو پرابلم ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کا مرغہ کراس نہیں کرتا اور دوسرا یہ ہے کہ کراس کرتا ہے لیکن فرٹیلٹی نہیں آتی پہلا جو پرابلم ہے دوستو کہ مرغہ کراس نہیں کرتا تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ مرغہ اوورویٹ ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے اس وجہ سے بھی کراس کرتے ہوئے گر جاتا ہے یا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ٹانگوں سے بہت زیادہ کمزور ہے تو اس کا حل یہ ہے اور ویڈ جو ہے بھائیو اس کا تو آپ کو پتہ ہے اس کے لیے آپ نے اس کی مطلب ہے ٹورہ وغیرہ دینا ہوتا ہے اور تپنی وغیرہ کرا لیں اس کی تو اس سے بھی ویڈ لوز ہو جاتا ہے چوائی وغیرہ کرتے ہیں مطلب ہے آپ اٹھا کے ہر ٹیم پھرتے رہیں اس کے پسینہ آئے گا تو اس سے بھی ویڈ لواز ہوتا ہے اور یا اس کی خوراک آپ تھوڑی سی کم کر دیں تو اس سے بھی ویڈ کم ہو جاتا ہے اور اگر ٹانگوں کی کمزوری کا مسئلہ ہے تو اگر آپ کا مسئلہ زیادہ سیریس نہیں ہے تو وہ تو نیروبیان وغیرہ اور مطلب سے حل ہو جائے گا انجیکشن سے اگر اس سے حل نہیں ہو رہا تو آپ نے انڈراب ڈی دینی ہے ہر ہفتے میں تین ہفتے میں تین انجیکشن ہے ایک ایک لگانا ہے ہر ہفتے اور اس کے ساتھ دودھ دینی ہے لگانا نہیں ہے بلکہ انڈراب ڈی جو ہوتا ہے وہ آپ نے موں میں اورل انجیکشن پلا دینا ہے اس کو دوسرا جو میجور پرابلم آتا ہے بھائیو کہ مرغہ کراس کر رہا ہے لیکن اگز میں فرٹیلٹی نہیں آ رہی تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے مرغہ تین چار مادیوں کے ساتھ یا پانچ مادیوں کے ساتھ زیادہ عرصہ چلا لیا اس وجہ سے بھی انفرٹیلٹی کے پرابلم آ جاتا ہے یا اووریج ہو جاتا ہے تھوڑا سا اس سے بھی پرابلم آ جاتی ہے تو دوستو اس کا میں آپ کو دو حل بتاؤں گا بلکہ تین بتاؤں گا دو ہیں دیسی ٹوٹکے ہیں اور ایک جو ہے وہ ایلوپیتھک جو مطلب میڈیسن وغیرہ ہوتی ہیں اس حوال اسے میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے یہ دیسی ٹوٹکا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ پنساری کی دکان میں آپ نے جانا ہے وہاں پر آپ نے تین چیزیں لینی ہے خراتین، بیربوٹی اور منکہ وہ جو میوہ نہیں ہوتا کالا موٹا والا وہ لے لینا ہے میں دوبارہ دوہراتا ہوں خراتین، بیربوٹی اور منکہ یہ تین چیزیں آپ نے لے لینی ہیں اس کو لا کے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ خراتین اور بیربوٹی کو آپ نے پیچھ لینا ہے پاودر بلانے لیں اور دونوں سیم مقدار میں ان کو مکس کر دینا ہے اور پھر اس پاودر کو ایک چٹکی آپ نے کیا کہتے ہیں منکہ میں ڈال لینا ہے اور روز آپ نے صبح اس کو ایک دے دینا ہے انشاءاللہ آپ پانچ سی دن چلائیں گے تو مرغا آپ کا بلکل سیٹ ہو جائے گا اور یہ خراتین اور بیربوٹی سے ایسا سیٹ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کا تین چار مہینے مرغا آرام سے نکالے گا پانچ مہینے بلکل سیٹ رہے گا اور دوسرا جو دیسی ٹوٹکہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لے لینی ہے ہر دل ایک تو حلدی ہوتی ہے نا پی سیو نہیں وہ پنساری سے آپ کو ثابت ملے گی سونٹ اسے کہتے ہیں میرے حال سے کیا ہر دل جو ہوتی ہے وہ لے لینی ہے اور میتھی دانہ لے لینا ہے اور کستشیری آپ لوگوں نے لے لینی ہے یہ تینوں سیم اماؤنٹ میں آپ نے رکھ کے مطلب پیس کے اور سیم اماؤنٹ میں مکس کر کے اس کے ساتھ آٹا ملا کے گولیے بنا کے آپ نے مرغے کو کھلا دینی ہے انشاءاللہ کچھ عرصہ آپ یہ چار دن ہفتہ چلائیں گے تو مرغے میں انشاءاللہ فرٹیلٹی آ جائے گی تو یہ تو ہوگے دیسی ٹوٹکے ہوگے اس کے بعد آ جاتے ہیں ایلوپیتھک دوائی میں تو اس میں یہ ہے بھائیو ایک انجیکشن ملتا ہے ٹیسٹوی رون تو وہ انجیکشن آپ لوگوں نے ڈیکاڈ رون کے ساتھ مکس کر کے مرغے کو لگا لینا ہے ایک لگا کے تو تین چار دن ہفتہ آپ نے بیچ میں تھوڑا سا وقفہ لینا ہے پھر ایک دوسرا لگا دیں تو اس حساب سے دیکھ لیں یہ دوز بہت زیادہ نہیں کرنی ٹیسٹوی رون بہت زیادہ ہیوی انجیکشن ہے تو آپ نے انجیکشن کو تھوڑا سا خیال کرنے تو انشاءاللہ جب آپ کو یہ ٹوٹکے یوز کریں گے تو ریزلٹ آئے گا انشاءاللہ تو ویڈیو دیکھیں کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور اگر کوئی انفارمیشن میں کوئی غلطی ہوگی ہے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں اچھی انفارمیشن ہے تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں شیئر کر دیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی انسٹرکشن مل جائے ان کو بھی تو یہی کہنا تھا اللہ حافظ